پانچ مئی دو ہزار تئیس پاکستان کرکٹ کا ایک سنہرہ دن تھا اس دن پاکستان کرکٹ کے شائقین خوش تھے کیونکہ پاکستان تاریخ میں پہلی بار اوڈی آئی میں نمبر ون ٹیم بنی تھی تب کپتان تھے بابا رازم اور ساری ٹیم کے تعریفوں کے پل باندھ لیے گئے خاص طرح پر بولرز کے ہاریس روو شاہین افریدی اور نصیم شاہ تب کے بولر تھے ان کو یہ کہا گیا کہ یہ دنیا کے سب سے بیسٹ بولنگ ٹرائنگل ہیں اور ان کے آگے کوئی بھی بیٹنگ لائن اپ ٹک نہیں سکتی اور یہ کہا گیا کہ اس ٹیم کا کوئی حریف نہیں ہے اور وقار یونس وسیم اکرم اور شویف اختر سے کمپریزن ہونا شروع ہو گیا ہم سارے خوش تھے کہ یہ ٹیم دو ہزارت تئیس کا ایشیا کپ اور دو ہزارت تئیس کا وارڈ کپ جید لے گی اور پاکستان کو سرخرو کرے گی اور انہی امویدوں کے ساتھ ہم چلے گئے ایشیا کپ اور وارڈ کپ میں اور وہاں جا کر ٹیم کے پول کھلنا شروع ہو گئے اور ایون کے افغانستان نے بھی پاکستان کو ہرا کر ایک بہت بڑا اپسٹ کر دیا ناظرین یہ ساری باتیں بتانے کا کیا مقصد تھے مقصد بس اتنا ہے کہ قبل از وقت ہمیں بہت زیادہ پرجوش نہیں ہو جانا چاہیے خیالی پولاؤ نہیں پکانے چاہیے کیونکہ این وقت پہ ہماری ٹیم ہمیں شرمندہ کر سکتی ہے کیونکہ یہ موسٹ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ آئرلینڈ سے ہارنا ہماری ٹیم کے لئے بہتر ہے کیونکہ یہ ایک ویک اپ کارک کے طور پر ہماری ٹیم کے لئے ملے گی جو کہ بہتر ہے کہ ہمیں وارڈ کپ میں ایک سرپرائز ملتا اگر آئرلینڈ ہمیں وارڈ کپ میں ہرا دیتی تو یہ بہت بڑا سرپرائز ہونا تھا ہمیں سیکھنے کو ملیں گی اب وہاں پہ یارہ پلئرز جو کھیلتے ہیں وہ انیلیسس کریں گے اپنا کہ یار میں نے کیا گلتی کی ہے کہ آئرلینڈ جیسی ٹیم نے ہمیں ہرایا ہے وہاں پہ بیٹسمن سوچے گا کہ یار میرا سٹریک ریٹ کم ہے تو مجھے بڑھانا چاہیے بولر سوچے گا کہ میری بولنگ کی لینڈ کیا ہوگی اور میں کن ایریاس پر فوکس کروں گا تو ان میں بہتری آئے گی اب پچھلے سال دو ساتھ تئیس میں کیوں نہیں سوچا کیوں کہ ہواوں میں تھے بھائی ان کے سامنے آنے والی کوئی ٹیم نہیں تھی اب تو ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ آئرلینڈ بھی انہیں ہرا سکتی ہے تو گرور نہیں کریں گے بس سیکھنے پر فوکس کریں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے سیکھنا چاہے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آئرلینڈ سے شکست کے بعد کیا پاکستان ٹیم کوئی کمبیک کر پائے گی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا بہت شکریہ